ہلو اینڈ ویلکم ایوری وان کیسے آپ سب میں ہوں آدیل رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ کلاسز دوستو مجھے پتا ہے آج آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے کہ دوسری کلاس جو ہے دو دو سبجیکٹس آپ کب سے پڑھاؤگے تو فائنلی آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دوسری کلاس لے کے جو انڈین جیوگرافی پہ ہوگی ٹھیک ہے اور دیکھئے سلبس ابھی نہیں آیا ہے میرے آپ کو پہلے ہی بولا ہے ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سلبس سے پہلے ہی سلبس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اوفیشل سلبس ریلیز ہونے سے پہلے ہی ہم نے سلبس کو کمپلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اسی لیے لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جی کے پی بارڈر بڑڈر لین کا جو بیش تھا اس میں سے ہمیں ڈائی سو سے زیادہ سیلیکشنس ملی ٹھیک ہے اور بہت سارے بچے ایسے ہوں گے یہاں پہ جو ہمیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں جن کو ریفرینس دی ہوگی انہوں نے ہی جو سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہی آپ کو ہمارے بارے میں بتایا ہوگا تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انڈین جیوگرافی اور اس کے نوٹس آپ کو بلکل بھی نہیں ملنے والے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو پاس کر کے دوں گا اور آپ کو بھی ویڈیو پاس کرنا پڑے گا جب آپ ویڈیو دیکھو گی نا آپ کو پاس کرنا پڑے گا آپ کو سکرین شارٹ اٹھانا ہے اس کنٹینٹ کا اس پیس کا پھر آپ کو ایجیکٹلی ڈٹو آپ کو کالبی کرنا ہے اپنی نوٹس میں اور آپ کے پاس پھر ہیئی کنٹینٹ ہوگا دیکھئے پھر سے بدہ دیتا ہوں یہی بات میں آپ کو ایسے میں رکھوں گا کرو آپ سکرین شارٹ کیپچر اس کا شوف اس کا سگرن شارٹ کیپچر کرو پھر آپ کو یہی جو ہے اپنے نوٹس پہ کافی پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بک ہے اس کو میں اگر ایسے پیڈیف شیئر کروں گا نا ریلیز کروں گا تو پھر بک جو ہے وہ نہیں چلے گی مارکٹ میں ہے نا زائر سے بات ہے جب سب کے پاس پیڈیف ہوگی تو یہ میں نے خود لکھی ہے یہ بک میں نے خود پبلش کی ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو بلکل بھی پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل آپ کو ساپ کنٹنٹ دیں گے اچھا کنٹنٹ دیں گے پرچیس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلے ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ہم سٹارٹ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں لانگی چوٹس اور لیٹ چوٹس ہم کس کو بولتے ہیں آپ نے تو گلوب دیکھا ہی ہوگا آپ نے تو ورلڈ میپ جو ہے وہ تو آپ نے کبھی نہ کبھی کہی نہ کہی آپ نے ورلڈ میپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اب آپ بتاؤ گے سر اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ لائنز ایسے رن کرتی ہیں ایسے ایسے یہ جو لائنز ایسے رن کرتی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جو آپ دیکھ بھی سکتے ہو اس گلوب میں بھی اس ورلڈ میپ میں بھی یہ جو ایسے لائنز رن کرتے ہیں اس ڈیریکشن میں یا اس ڈیریکشن میں ایک ہی بات ہے جو بھی آپ بتاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ جو لائنز رن کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں یہ جو horizontal liners globe پہ یا world map پہ run کرتی ہیں ان کو ہم geography میں کہتے ہیں longitudes sorry latitudes کیا بولتے ہیں ان کو ہم ان کو ہم latitudes بولتے ہیں سمجھ آ گیا horizontal liners جو globe پہ run کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کیا latitudes اب آپ دوسری قسم کی liners آپ نے یہاں پہ دیکھی ہوں گے دوسری قسم کی liners جو ایسے کھڑا run کرتی ہیں ایسے دیکھئے دیکھئے ہاں دیکھئے تھوڑا سا یہ پرللی ہے آپس میں ہے نا دیکھئے liners میرے دوستو یہ جو vertical liners globe پہ run کرتی ہیں یہ جو vertical liners run کرتی ہیں world map پہ ان کو ہم بولتے ہیں longitudes کیا ان کو ہم بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں longitudes تو آپ نے دیکھا کہ globe پہ دو قسم کی liners run کرتی ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں longitudes اور دوسری کو ہم بولتے ہیں latitudes latitudes کن کو ہم بولتے ہیں جو کیا ہے شباش جو horizontally run کرتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں latitudes جو vertically run کرتے ہیں کو ہم کیا بولتے ہیں لانگی چوڑ تو آپ نے سمجھا ہوگا ہاں اب آپ نے اور ایک چیز بھی یہاں پہ نوٹس کی ہوگی ہاں آپ نے تو دیکھا ہوگا آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بھی لائن ہے نا جیسے آپ نے یہاں پہ یہ لائن دیکھے ہوگی یا یہ لائن آپ نے دیکھے ہوگی یہ لائن دیکھے ہوگی یہ جو کھڑا بھی لائنز ہے یہ بھی دیکھے ہوگی آپ نے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ mention ہے کچھ degrees لکھا ہوا ہے جیسے angle ہم mention کرتے ہیں نا 30 degree, 45 degree, 90 degree اسی طریقے سے یہ جو lines ہیں آپ دیکھ سکتے ہو equator پہ لکھا گیا ہے 0 degree, traffic up cancer پہ لکھا گیا ہے 30 degree کے around یہ 30 degree نہیں ہے 32.30 ہوتا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ degrees لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 66 لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے جو long chutes ہیں long chutes میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو 60, 0, 30 کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی lines globe پہ یا world map پہ run کرتی ہیں ان کے سامنے کچھ لکھا ہوگا وہ کچھ degrees کا ہوتا ہے 0 degree, 10 degree, 5 degree کوئی بھی degree 0 سے لے کر 180 تک کوئی بھی degree ہو سکتی ہے یا 90 degree کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کون کون سی lines important ہے کون کون سی lines ہمیں یاد رکھنا ہے with the degrees تو وہ ہم دیکھیں گے بعد میں لیکن سمجھانا یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو lines ہیں یہ کچھ degrees کی ہوتی ہے ہر ایک line جو ہے اس پہ کچھ numbering دی ہوتی ہے 0 degree, 50 degree, 30 degree ٹھیک ہے ہاں اب میں نے آپ کو یہ چون بتایا آپ کو بتایا یہاں پہ آپ جو equator دیکھ رہے ہو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ equator جو ہے یہ 0 degree کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے equator جو ہوتا ہے میرے دوستو یہ 0 degree کا ہوتا ہے کتنے degree کا ہوتا ہے 0 degree کا ہوتا ہے اب دیکھئے اور ایک چیز آپ کو یاد رکھ رہے ہیں یہ جو equator ہے کیا آپ دیکھ رہے ہو آپ یہ observe کر رہے ہوں گے یہ جو equator ہے یہ اس ورنڈا میپ کو یہ اس globe کو دو ہمیسپیئرز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک اوپر والا جو ہے اس کو ہم بولیں گے ناردن ہمیسپیئر نیچے والا جو ہے اس کو ہم بولیں گے ساؤدرن ہمیسپیئر اوپر والا ناردھ نیچے والا ساؤدھ ٹھیک ہے تو کون سا لانگی چوڑ یا کون سی horizontal line یا کون سا کون سی line جو ہیں وہ کتنے degrees کی ہیں یا 0 degree جو line ہے وہ کتنے ہمیسپیئرز میں globe کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں دو ہمیسپیئرز میں ایک ہے ناردن دوسرہ ہے ساؤدرن تو یاد رکھے کہ 0 degree کا ایک latitude ہے جس کا نام ہے equator وہی 2 ہمیسپیئرز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے world map کو اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ ایک 0 degree کا لانگی چوڑ بھی ملے گا 0 degree کا لانگی چوڑ جو ہے یہ بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے globe کو دو ایک وال ہمیسپیئرز میں اگر ہم دیکھیں گے ایک right side اور دوسرا left side تو right والے side کو ہم بولیں گے یہ eastern ہمیسپیئر ہے کیا بولیں گے یہ eastern ہمیسپیئر ہے اور left والے سائیڈ کو ہم کیا بولیں گے یہ western ہمیسپیئر ہے ہمیسپیئر ہے ٹھیک ہے جو ایک ویٹ hebben ایک ویٹر کا کام کیا ہے ایک ویٹر بھی تو دو ہمیسپیئرز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں پہ ہم بولیں گے اپر والا پارٹ اور لور والا پارٹ ٹھیک ہے اپر والے پارٹ کو ہم ناردن ہمیسپیئر بولیں گے لور والے پارٹ کو ہم یہاں پہ شام ساڑے آٹ کے بعد ساڑھے آٹ شام ساڑھے آٹ سی لے کر بارہ بجے تک کبھی بھی مجھ سے ڈاؤٹ وغیرہ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ کومیٹ سیکش میں بتا سکتے ہو میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں یہ تھوڑا سا ریوائز بھی کروا دوں گا ٹھیک ہے ہاں چلی یہاں سے ہم اب انڈیا جیوگرافی جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑیں گے تو انڈیا کے بارے میں ہم پہلے سب سے پہلے دیکھیں گے اس کی لوکیشن یہ ناردن ہمی سپیر میں اور اسٹر ہمی سپیر میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک ویٹر جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے دو ہمی سپیر میں اس حساب سے انڈیا کا آگرام دیکھیں گے یہ اوپر والے پورشن میں آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ناردن ہمی سپیر ٹھیک ہے تو اگر ہم لانگی چونڈلی اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ اسٹر ہمی سپیر میں آتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناردن اور اسٹر ہمی سپیر میں ہیں لوکیٹڈ ہیں اب اگر ہم دیکھیں گے لائٹ چونڈز کی لائٹ چونڈز میں نے اب بھی آپ کو پہلے بتا دی ہے اب لائٹ چونڈز انڈیا کے کیا ہے یہ آپ کو رٹنا ہے 8 ڈگری 4 منٹ سے لے کر 37 ڈگری 6 منٹ تک یہ جو ہے نا یہ سرکل کا مطلب ہے ڈگری یہ جو کام آئے نا اس کا مطلب ہے منٹ ٹھیک ہے تو 8 ڈگری 4 منٹ نارد سے لے کر 37 ڈگری 6 منٹ نارد تک انڈیا کے لائٹ چونڈز ہیں کیا ہیں انڈیا کے لائٹ چونڈز انڈیا کے لائٹ چونڈز کتنے ہیں 68 ڈگری 7 منٹ سے لے کر 97 ڈگری 25 منٹ ایسٹ جو ہیں یہ انڈیا کے کیا ہیں لائٹ چونڈز ہیں یہ نارد اور یہ جو لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے نا نارت یہ جو لاسٹ پہ نارت لکھا ہوا ہے اور لاسٹ پہ east لکھا ہوا ہے آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کیوں نارت کیوں لکھا ہوا ہے نارت اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ انڈیا ناردن ہمیسپیر میں ہے ٹھیک ہے 8 ڈگری نارت کی جو لیٹی چوڑے ہیں 8 ڈگری 9 ڈگری 10 ڈگری 11 12 13 کہاں سے لے کر 8 سے لے کر 37 تک جتنے بھی لیٹی چوڑے ہیں ناردن ہمیسپیر کے وہ سب انڈیا سے رن ہوتے ہیں اس لئے ہم بولتے ہیں 8 ڈگری 4 منٹ نارت تو 37 ڈگری 6 منٹ نارت اسی طریق سے لنگی چوڑے کے اگر ہم بات کریں گے 68 سے لے کر 97 کے بیچ میں جتنے بھی لنگی چوڑے ہیں وہ سب انڈیا سے پاس ہوتے ہیں ہاں 68 سے لے کر 97 کے بیچ میں جتنے بھی لنگی چوڑے ہیں وہ انڈیا سے آپ سے اگر ایک question وہ ہم last پر دیکھیں گے ہاں یہی پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس time revise ہوگا پھر اگر آپ سے پوچھا جائے گا نا یہ بتائیے Northern most Northern most latitude of India کون ہے Northern most latitude of India میں نے آپ کو بتایا نا 8, 9, 10, 11 اس طریق سے کہاں تک 37 تک تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا نا Northern most latitude of India کون ہے تو آپ یاد رکھیں گے Northern most latitude of India ہے 37 degree 6 minute نارت نوڈ کرو جلدی چہباش یہ point شاید اس میں نہیں ہے پیڈی اپ میں یا ہوگا بھی کئی پہ مت ہوگا لیکن نوڈ کر گیا رکھو اس time پر آپ ٹھیک ہے اسی طریق سے اگر آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ بتائیے Eastern most longitude کون ہے Eastern most longitude میں نے ابھی آپ کو بتایا 68 سے لے کر 97 degree 25 minute east تک ہے نا تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے Eastern most longitude کون ہے تو Eastern most ہے 97 degree 25 minute east ٹھیک ہے کیونکہ 68, 69, 70 جو Eastern most ہے نا وہ آئے گا last والا جو ہے 97 degree 25 minute east جو longitude ہے that is Eastern most longitude of India ٹھیک ہے اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے tropic up cancer جو ہے نا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شاید horizontal line جو یہ یہاں پہ run کر رہے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ numbering دیا ہوا ہے ٹھیک ہے 0 degree کا 30 degree کا 60 degree کا کچھ نہ کچھ degree کا یہ ہے 1 degree, 2 degree 3 degree 180 degree تک ہیں یہ ٹھیک ہے تو اسی طریق سے آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ tropic up cancer کی جو line ہے نا tropic up cancer یہ ایک latitude کیا ہے یہ بھی ایک latitude ہے tropic up cancer کیا ہے یہ ایک latitude ہے میرے دوستو یہ جو latitude ہے نا یہ کتنے degree کا ہے یہ 23 degree 30 minute کا ہے 23 degree 30 minute کا 23 degree 30 minute آپ کہہ دیجئے یا 23.5 degree کا ہو یا آپ 23 1 by 2 degree کا ہو یہ ایک ہی بات ہے جان رکھنا ابھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ پھر آپ confuse مت ہوں گے اگر وہ options پہ کچھ اور ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ options کو change کرتے ہیں یہ 23 degree 30 minute ایسے لکھو آپ یا 23.5 ایسے لکھو یا 23 1 upon 2 ایسے لکھو یہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی 23 degree 30 minute ہے اس کا مطلب بھی 23 degree 30 minute ہے اس کا مطلب بھی 23 degree 30 minute ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کے سب کیا ہے یہ tropic of cancer جو ہے tropic of cancer جو latitude ہے اس کا value یہ ہی ہے اس کا degree یہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کی numbering یہ ہی ہے وہ جو latitude ہے اس کی numbering یہ ہی ہے وہ اتنے ہی degree اس کا ہے یہ جو tropic of cancer جو ہے نا tropic of cancer it divides India into two equal parts دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے equator equator پورے world کو دو حصوں میں divide کرتا ہے پورے world کو یاد رکھیے گا equator جو ہے نا وہ پورے world کو دو حصوں میں divide کرتا ہے دو حصوں میں divide کرتا ہے دو equal parts میں divide کرتا ہے کون equator لیکن جو tropic of cancer ہے نا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا ہمارے India کو دو حصوں میں کون سی line divide کرتی ہے تو وہ ہے tropic of cancer یہ صرف India کو یہ صرف India کو دو equal parts میں divide کرتا ہے کیا کرتا ہے دو equal parts میں disable Floren وہ oter tropic of cancer ok انڈیا کو یہ دو ایک وال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے یہاں کے جو ٹرمکا جو یہ ہے ایک ویٹر ہے ایک ویٹر پورے ورلڈ کو دو ایک وال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے next point دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کچھ چیزیں کچھ ترمز پہلے بتا دیتا ہوں یہ جو ہے نا انڈیا کی جو territory ہے نا ایک ہے جو ہمارے states ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ جو states کا area ہے یہ والا جو آپ portion دیکھ رہے ہیں یہ جو filtered portions ہیں یہ والا اس کو ہم بولتے ہیں land mass کیا بولتے ہیں یہ اس کو ہم جو وہ area ہے جو کس کے ساتھ touch میں ہے oceans کے ساتھ adapter arabia bnc کے ساتھ میں ہے indian ocean کے ساتھ میں یا بیانگال کے ساتھ میں ہے جو water کے ساتھ mouth touch میں ہے یہاں سے oceans یا seas carous coast line beach resolution جو پورشل ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو آپ کا لینڈ ماس بھی آتا ہے یعنی لینڈ ماس پلس کوسٹ لائن پلس یہ جو ہمارا کون ہے یہ جو ہمارے آئی لینڈز ہے کہاں پہ سمندروں میں تو ان کو ان سب کو ملا کے ہم بولتے ہیں کہ یہ territory ہے ان کی territory ایک بہت بڑا concept ہے territory میں ہمارا انڈیا کا ہمارے انڈیا کے states ہیں وہ بھی آتے ہیں ہمارے انڈین کے islands بھی آتے ہیں ہمارے انڈیا کا وہ area بھی آتا ہے سمندروں کا جس پہ انڈیا کا حق ہے یہ سارا کس میں آتا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں territory میں آتا ہے اب آپ سمجھ گئے نا mainland coastline بھی آپ نے سمجھا territory بھی آپ نے سمجھ لیا اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ important points دیکھئے ہاں پہلے screenshot اٹھاؤ پہلے screenshot اٹھاؤ جلدی اس کا جلدی کرو شباش جلدی جلدی کرو pass کرو screenshot اٹھاؤ اس کا بھی اٹھاؤ اس کا بھی screenshot اٹھاؤ جلدی شباش اس کا بھی اٹھاؤ اٹھایا اب اس کا بھی اٹھاؤ شباش تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے دیکھیں میرے آپ کو پہلے بتا دیا ایک تیریٹری ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ لیڈ ماس ہے دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے سب سے پہلے آئی لینڈز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر ہمارا انڈیا ہے نا میں نے ابھی آپ کو نیچے دکھایا انڈامنے نی کو بار جو ہے یہ سوات ایسٹرن سائیڈ پہ پڑھتے ہیں میں کہاں پہ پڑھتے ہیں سوات ایسٹرن سائیڈ پہ سوات ویسٹرن سائیڈ پہ بھی ہمارے کچھ آئی لینڈز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں لکش دیپ یہاں پہ سوات ویسٹرن سائیڈ پہ کیا ملی گئے آپ کو لکش دیپ ملی گئے یہاں پہ آپ کو انڈامنے نی کو بار دیکھنے کو ملی گئے ابھی آپ کو میں ہمیں نیچے دیکھاؤں گا لیکن آپ پھلال یہ یاد رکھیے گا کہ سوات ایسٹرن سائیڈ پہ انڈامن ہے سوات ویسٹرن سائیڈ پہ لکش دیپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں سوات ایسٹرن موسٹ پوائنٹ اپ انڈین یونین انڈین یونین انڈین یونین کا مطلب یعنی کہ انڈین تیریٹری انڈین تیریٹری انڈین تیریٹری یعنی کہ انڈین یونین آپ کو کہا جائے گا یا انڈین تیریٹری کہا جائے گا اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا سوات ایسٹرن موسٹ پوائنٹ کون ہے انڈین یونین یا انڈین تیریٹری کا ساؤدر موسٹ پوائنٹ کون ہے تو آپ یاد رکھو گے انڈرا پوائنٹ یہ کہاں پہ ہے یہ انڈین اوشن میں ہے کہاں پہ ہے یہ انڈین اوشن میں یہ سمندر میں ایک پوائنٹ ہے کیا ہے یہ سمندر میں ایک جگہ ہے اسی کو ہم بولتے ہیں انڈرا پوائنٹ اور یہ انڈرا پوائنٹ جو ہے یہ ہمارے یہ ہمارے بھارت کا ساؤدر موسٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارے بھارت کی تیریٹری ہمارے بھارت کی یونین کا ساؤدر most point ہے لیکن یہ جو point ہے نا unfortunately 2004 میں جب سنائمی آئی جب flood آیا جب ارتکویک آیا کس میں سمندر میں تو اس ٹائم پہ یہ جو point ہے یہ ڈوب گیا کس میں سمندر میں ٹھیک ہے ہاں اور ایک بات آپ یاد رکھو گی لکشت ویب جو ہے نا یہ Arabian Sea میں ہے کہاں پہ ہے یاد رکھے گا لکشت ویب جو ہے نا آپ کو پتہ islands کس کو بولتے ہیں islands وہ area ہوتا ہے جس کی surroundings چاروں طرف کیا ہوگا water ہوگا تو ہماری یہاں major جو دو island groups ہیں ایک ہے ڈا منہ نیکو بار دوسرا ہے لکشت ویب ٹھیک ہے اس پہ بھارت کا قبضہ ہے ٹھیک ہے تو لکشت ویب کہاں پہ ہے Arabian Sea میں ہے اور انڈا منہ نیکو بار کہاں پہ ہے بے آپ بھنگال میں ہے قسم سے یہ question میں نے پتہ نہیں کتنی بار SSC میں دیکھا ہے SSC میں ٹھیک ہے وہاں پہ یہ پوچھتے ہیں آپ کو لکشت ویب کہاں پہ ہے Arabian Sea میں ہے Indian Ocean میں ہے یا بے آپ بھنگال میں ہے یا کسی دوسرے اوشن کا نام دیں گے تو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں لکشت ویب جو ہے لکشت ویب Arabian Sea میں ہے کہاں پہ ہے Arabian Sea میں ہے ٹھیک ہے لکشت ویب کہاں پہ ہے Arabian Sea میں ہے تو یہ آپ کو پتہ کیسے یاد رہے گا یہ نا لارا یاد آپ رکھئے گا ٹھیک ہے الفار لکشت ویب ARA کا مدب ہے Arabian ٹھیک ہے الفار لکشت ویب ARA کا مدب کیا ہے Arabian تو لارا لارا کا مدب کیا ہے لکشدیب عربین میں ٹھیک ہے دوسرا ہے انڈیا کا لینڈ ماس ایریا کی طرح ہے صرف لینڈ ماس جو میرے آپ کو بتایا تھا سٹیٹس کا ایریا سٹیٹس کا ایریا اور جو یونین ٹیریٹریز جو ہے نا ان کا ایریا ہے سٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کا ایریا اگر ہم ملا کے دیکھیں گے نا تو انڈیا کا جو ٹوٹل لینڈ ماس ایریا ہے نا لینڈ ماس ایریا وہ ہے 32 لیک 87263 کلومیٹر اگر آپشن میں یہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ 3.28 ملین سکیئر کلومیٹر کیونکہ یہ کنورٹ کیا ہے اس نے ملین میں ٹھیک ہے تو 3.28 ملین یاد رکھو گے آپ یا آپ یاد رکھو گے 32 لیک 87263 کلومیٹر ہاں اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انڈیا جو ہے ملیچے یہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ایریا پورے ورلڈ کا ایریا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس میں سے پتا ہے انڈیا کا شیئر کتنا ہے اس میں سے انڈیا کا شیئر جو ہے نا وہ 2.4 پرسنٹ ہے کتنا ہے وہ 2.4 پرسنٹ ہے تو انڈیا کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ ہے 2.4 پرسنٹ ٹوٹل جیوگرابکل ایریا آف ورلڈ ورلڈ ٹھیک ہے ورلڈ میں اس کا شیئر کتنا ہے ایریا کے حساب سے 2.4 پرسنٹ ہے انڈیا جو ہے یہ ساتھویں لارجسٹ کنٹری ہے ورلڈ کی ایریا وائز ایریا وائز اگر ہم دیکھیں گے اس کو نوڈ کرنا آپ اپنے نوڈ میں لکھنا ایریا وائز ہے انڈیا 7th largest country تو ایریا وائز انڈیا جو ہے 7th largest country ہے ورلڈ میں تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیں انڈیا سے جو بڑی 6 کنٹری سے وہ کون کون سی ہیں ظاہر سی بات ہے پہلے 6 کنٹری ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر انڈیا کا ہے تو یہ جو 6 کنٹری سب سے بڑی ہے وہ کون سی ہے وہ ہے سب سے پہلے ہے سب سے جو ورلڈ کی سب سے بڑی کنٹری ہے وہ ہے رشیا رشیا کے بعد 2nd largest ہے کنیڈا کنیڈا کے بعد USA USA کے بعد چائنا چائنا کے بعد برازل برازل کے بعد آسٹریلیا تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا 7 نمبر پہ انڈیا دیکھئے انڈیا جو ہے نا انڈیا شیئر کرتا ہے بارڈر بہت سارے کنٹریز کے ساتھ اپنے نائی برنگ کنٹریز کے ساتھ جیسے بھوٹان کے ساتھ کرتا ہے شیئر پاکستان کے ساتھ انڈیا بارڈری شیئر کرتا ہے بارڈری مطلب بارڈر بارڈر لینڈ بارڈر ٹھیک ہے تو سیما جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے بھوٹان پاکستان بنگلہ دیش ہے نا میان مار تو بہت ساری کنٹریز کے ساتھ یہ چائنا کے ساتھ یہ جو ہے بارڈر شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے بارڈری شیئر کرتے ہیں آپ کو بولنا ہے کہ ٹوٹل جو وہ جو بارڈری انڈیا شیئر کرتا ہے ان کنٹریز کے ساتھ اس کی ٹوٹل لینگت کتنی ہے اس بارڈر کا ٹوٹل لینگت کتنا ہے مل لیجیے فار ایگزمپل چار سو فور زیرو نائن سکس کلومیٹر ہم کرتے ہیں کس کے ساتھ فار ایگزمپل میں ایگزمپل آپ کو دیتا ہوں یہ نمبر کریکٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے آس پاس کچھ ہے فور زیرو نائن سکس کلومیٹر جو ہے لینگت جو ہے اس بارڈر کی جو ہم شیئر کرتے ہیں بھنگلہ دیش کے ساتھ اسی طریق سے 3 3 2 3 شاید ہم چائنا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی طریق سے 160 160 کلومیٹر ہم آفگانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب ہم ان کو یہ جو ہے نا یہ جو نمبرز ہیں نا جب ہم ان کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں نا اس کی لنگت کو ٹوٹل ٹوٹل میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ٹوٹل آتا ہے 15,200 کلومیٹر کتنا 15,200 کلومیٹر یہ جو میں نے ابھی آپ کو بائیا نا 409,603,203,106 یہ ایکزیکٹ نہیں ہے یہ میں آنا ہے آپ کو ایکزمپل دیا آپ او نوڈ ابھی نہیں کرنا بتاؤں گا میں آپ کو آگے لیکچز میں ٹھیک ہے لیکن اسی کی ایڈ آنڈ ہے کچھ 49,60 کلومیٹر شاید ہم منگلہ دیش کے ساتھ ہی کرتے ہیں دیکھیں ہاں اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لینڈ بارڈری جو ہے یعنی کہ انڈیا کا جو فلوریٹر ہے یا انڈیا کا جو لینڈ بارڈر ہے وہ کتنا ہے 15,200 کلومیٹر ہے اب دیکھئے ٹوٹل لنگت کوسٹ لائن کوسٹ لائن آپ کو یاد دیں یعنی کہ وہ وہ جگہ وہ چیزیں وہ ایڈیا وہ سٹیٹس جو بارڈری کرتے ہیں شیئر کس کے ساتھ وارٹر کے ساتھ سمن دروں کے ساتھ اگر ہم ان کا ایڈیا دیکھیں گے مطلب اگر ہم اس کا ایڈیا دیکھیں گے کس کا اس والے ایڈیا کا یہ جو ہے نا یہ والی جو جگہ ہے یہ والا پورشن اگر ہم اس کا ایڈیا دیکھیں گے یہ والا کیونکہ یہی بیاء بینگال کے ساتھ شیئر کرتا ہے جب ہم ان کا یہ دیکھتے ہیں نا جب ہم ان کا ٹوٹل یہ دیکھتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں شباز جب ہم ان کا ٹوٹل لنگا دیکھتے ہیں نا کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے کلومیٹر ہیں تو یہ آتا ہے 7516.6 کلومیٹر کتنا آتا ہے 7516.6 کلومیٹر یہاں پہ بھی دو قسم کے questions پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ یہی تو ہے آپ تو ادھر ہی فس ہوگے باقی تو آپ کو سب کچھ یاد رہے گا فس ہوگے تو آپ ادھر ہی یہ بتا یہ ٹوٹل لنگت آپ کوس لائن اپ انڈیا انکلوننگ اینڈامنے نیکو بار اور لکش دویپ اور دوسرا ہے صرف میل لینڈ جو میں نے آپ کو بتایا 7516.6 کلومیٹر اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں انڈیا کا میل لینڈ بھی آتا ہے کیا آتا ہے انڈیا کا میل لین بھی آتا ہے اور اس میں انڈیا کا کیا آتا ہے شباش اس میں انڈیا کے آئی لینڈز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے آئی لینڈز بھی آتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو آئی لینڈز ہیں آئی لینڈز کے سائیڈ یہ جو یہ معلوم ایک آئی لینڈ ہے اس کے ارد گیرد تو اس کے سرونکس میں تو پورا جو پورا جو اس کا ایج ہے وہ تو وارٹر کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے یہ والا سائیڈ بھی یہ والا بھی یہ والا بھی یہ والا بھی ہے نا جیسے ہم نے دیکھا کون سا ہے ہم نے لین دیکھا لینڈ ماس کا صرف یہ والا ہے بیچ کا مت ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے اوپر والا نہیں تھا انڈیا کا پورشن انڈیا کا ناردن پورشن جو ہے وہاں پہ تھوڑی کوئی سمندر ہے وہاں پہ وہ کوس ٹلائن نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہاں پہ وارٹ رہی نہیں ناردن پورشن میں انڈیا کے ناردن سائڈ پہ اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کوس ٹلائن وہ چیز ہے کوس ٹلائن وہ ایریا ہے جو ایج شیئر کرتا ہے کس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے کس کے س آئی لینڈ جو نا آئی لینڈ تو پورا کا پورا وارڈر شیئر کر دیں کیونکہ اس کی چاروں طرف وارڈر ہوتا ہے اس لیے دو قسم کے کوششنز بنتے ہیں ایک یہ بولا جائے گا کہ یہ باتا یہ کہ انڈیا کی جو لنگتاپ کوسٹ لائن ہے ٹوٹل کوسٹ لائن کیتنی ہے انکلوننگ اینڈا میں نے نیکو بار وہ ہے سیون تھوزن پوائنٹ سکسن پوائنٹ سکس کلومیٹر اگر صرف میل لینڈ کا پوچھا جائے گا جس میں مہاراشترا گواہ کرناٹکا اندرہ پرادش اڈیسا کا آئے گا تو وہ صرف ہے 6100 کلومیٹر اور ایک پوائنٹ آپ یاد رکھو گے انڈیا جو ہے it lies at the head of indian ocean یہ انڈیا ocean کے head پہ ہے یہ مانلو ہمارا ایسے بھارت ہے یہاں پہ ہمارا انڈیا ocean بڑھتا ہے تو ہم اس کے head پہ ہیں تو انڈیا ocean سے ہم کہاں پوچھ سکتے ہیں east afrika جا سکتے ہیں west asia جا سکتے ہیں یہ ویسے important نہیں ہے تو یہ جو انڈیا ocean کا جو نام پڑا ہے جو ocean ہے نیچے اس کا نام انڈیا ocean کیوں پڑا ہے انڈیا ocean کا نام انڈیا ocean کیوں پڑا ہے کیونکہ انڈیا یہاں پہ ایک بہت زبردست significant position ہے انڈیا کی تو اسی لئے اسی country کے نام پہ اس ocean کا نام کیا پڑا ہے انڈیا ocean کیونکہ انڈیا یہاں پہ ایک important country بنتی ہے یعنی کہ انڈیا کا بہت زیادہ relations ہے کس کے ساتھ اس ocean کے ساتھ کیونکہ سارے سی روٹس ادھر سے ہی جاتے ہیں اگر انڈیا کو اپریکا جانا ہوگا جہاں پان جانا ہوگا کہے بھی جانا ہوگا تو وہ کس سے جاتے ہیں انڈیا ocean سے ہی جاتا ہیں ہاں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں دیکھئے پہلے جب ہمیں کہاں جانا ہوتا تھا پہلے جب ہمیں جانا ہوتا تھا یورپ جانا ہوتا تھا کہاں جانا ہوتا تھا یورپ یعنی کہ لندن جانا ہوتا تھا فار ایک زمپل یورپ جانا ہوتا تھا انگلیڈ جانا ہوتا تھا تو ہم جاتے تھے ممبے سے کہاں جاتے تھے ممبے سے جاتے تھے ہم انڈین اوشن سے ہو کے ہم یہاں یہاں سے جاتے تھے اور ہم یہاں پھر ایسے پہنچتے تھے یہ ہمارا راستہ تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا راستہ تھا لیکن لیکن پھر یاد رکھنا ہے آپ کو سیوز کنال اوپن ہونے کے بعد سیوز کنال یعنی کہ یہ روٹ اوپن ہونے کے بعد یہ جو ہے نا یہ والا روٹ یہاں سے پہلے شپس نہیں جاتے تھے یہ جب روٹ اوپن ہوا تو اس کے بعد سے انڈیا یہاں سے جانے لگا یعنی کہ یہ ایک شارٹ کٹ بن گیا انڈیا کے لیے یہ ایک شارٹ کٹ روٹ بن گیا انڈیا کے لیے یورپ جانے کے لیے تو جب ہم یہاں سے جاتے تھے نا یہاں سے ہمیں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا تھا اور بہت زیادہ ڈسٹنس بھی کاٹنی پڑتی تھی کیا کاٹنی پڑتی تھی بہت زیادہ ڈسٹنس بھی کاٹنی پڑتی تھی اسی لئے اب یہاں پہ اس پوائنٹ میں یہی لکھا گیا ہے جب سے سیوز کنال جب سے یہ نیا شارٹ کٹ روڈ اپن ہوا کب 1869 میں جب سے یہ سیوز کنال اپن ہوا تب سے انڈیا اور یورپ کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ ریڈیوز ہو گیا بائی ساون تھوزن کلومیٹر کتنا وہ ریڈیوز ہو گیا بائی سات ہزار کلومیٹر سے وہ ریڈیوز ہو گیا یعنی کہ اگر پہلے گیرہ پہلے ہمیں گیرہ ہزار کلومیٹر کاٹنے پڑتے تھے تو آج ہمیں کتنے کاٹنے پڑتے ہیں صرف چار ہزار ہی کلومیٹر کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ سات ہزار کلومیٹر لیس ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بتا رہا ہے اوشن روٹس پرام ایسٹ اینڈ ساؤھ چھوڑ دیجئے آپ دیکھنا میں آپ کے ساتھ اس کو کم بیر کرنا اس پوائنٹ کے ساتھ